ہائے فرنس این ویلکم ٹو خبر بوڈی بوڈ ساٹھ کے دشک کی سب سے مہنگی اور مشہور ابھی نیتری سائرہ بانو آج اپنا اسیوہ جنم دن بنا رہی ہے سائرہ بانو کی ماں نصیب بانو بھی چالیس کے دشک کی مشہور ابھی نیتری تھی نصیب بانو کو ہندی سینما کا فیمل سپر سٹار کہا جاتا تھا سائرہ بانو کا جنم پہ ہی سگز نائنٹین فورٹی فور کو ہوا تھا انہوں نے بچپن سے بس دو ہی خواب اپنی آنکھوں میں پال رکھے تھے پہلا تھا اپنی ماں کی طرح ابھی نیتری بننا اور دوسرا دلک کمار سے شادی کرنا سائرہ بانو کی خوش قسمتی رہی کی ان کے یہ دونوں ہی سپنے پورے ہوئے آئیے آج ان کے جنم دن پر ان کی زندگی کے کچھ پہلووں کو نیتری سائرہ بانو نے سولہ سال کی عمر میں ہندی فلموں میں قدم رکھا سائرہ ایک کرین ٹانسر بھی تھی فلموں میں ان کے کریئر کی شاندہ شروعات رہی ابھی نیتری کو یہ نائنٹین سکسٹی ون میں آئی فلم جنگلی کے لیے بیس ایکٹریس فلم فیر اوارڈ کے لیے نومینیٹ بھی کیا گیا تھا حالانکہ بعد میں انہوں نے فلم شاگت یہ نائنٹین سکسٹی سیون دیوانہ یہ نائنٹین سکسٹی ایٹ اور سانگیدہ یہ نائنٹین سیونٹی فور جیسی تین فلموں کے لیے بیس ایکٹریس کے تین فلم فیر اوارڈ جیتے کہا جاتا ہے کہ ایک دن سائرہ اپنی ماں کے ساتھ محبوب خان کی نردیشت فلم عام دیکھ رہی تھی اس فلم میں دلپ کمار نے ابھی نے کیا تھا دلپ کمار کا ابھی نے اور وہ خود سائرہ کو اتنے پسند آئے کہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ دلپ کمار سے شادی کریں گی اس وقت ان کی عمر محض بارہ سال کی تھی یہ سن کر ان کی ماں حس پڑی تھی لیکن کسے پتا تھا کہ سائرہ کی یہ زد سچ ہونے والی ہے چھوٹی عمر میں دلپ کمار سے شادی کرنے کے خواب تو سائرہ نے سجا لیے تھے لیکن اس پیچ وہ اپنا دل کسی اور کو دے بیٹھی تھی ابھی نیتری نے فلم بیلا میں راجندر کمار کے ساتھ کام کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے راجندر کمار کے ساتھ کئی انہیں فلموں میں بھی کام کیا تھا ابھی نے کرتے ہوئے دونوں کے بیچ گہری دوستی ہو گئی یہ دوستی کب پیار بن کر سائرہ بانو کے سر چڑ گئی کسی کو پتا نہیں چلا راجندر کے شادی شدہ ہونے کے بعد بھی وہ ان کے پیار میں ڈوبی رہی حالانکہ دلپ کمار کے کافی سمجھانے کے بعد سائرہ نے اپنا مند بدلنا شروع کر دیا ان سب کے بیچ ان کی بات چک دلپ کمار سے ہونے لگی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے انت میں سائرہ نے خود سے بائیس سال بڑے دلپ کمار سے شادی کر لی well friends امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا for more updates please do subscribe share and like thank you